والگوڈ ابھی نیتا آمیر خان کو لے کر لوگوں میں ناراض گئے اور وہ یوزرز کے بیچ ٹرول ہو رہے ہیں کیونکہ جو ترکی کے راست پتی ہیں ان کی پتنی سے انہوں نے ملاقات کی ہے پورے مسئلے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں بی جے پی سانسد منوش دلاری منوش جی ترکی کے راست پتی کی پتنی سے آمیر خان نے ملاقات کی ہے کس طریقے سے اسے دیکھتے ہیں کیونکہ ترکی ہی وہ ہے جس تین سو ستر کو لے کر ہمارے ویرود میں بولا ہم نے یہ سماچار دیکھے ہیں اور سوسل میڈیا پر یہ آپ نے جو باتیں کری وہ بھی چل رہی ہیں نشت روپ سے اب یہ سب کچھ باتیں دیکھنے پر تو بڑی ہی عجیب سی ہیں کیونکہ ترکی بھارت کے پکش میں بہت سمیہ سے باتیں نہیں کر رہا ہے اور اس کے پہلے ایک اور گھٹنا ہوئی ہے جس میں اجرائیل کے مکھیہ کو ملنے کے بعد پہ یہ لوگ انکار کر چکے ہیں ایسا بھی سماچار آیا پر میں ابھی اس ماملے میں تھوڑا سمھل کے بولنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بار ہماری آمیر خان جس سے بات ہو لیکن نشت روپ سے دیش کے سیلیبرٹی کو اپنا آچرن ایسا رکھنا چاہیے کہ ان کے فینس کو تکلیف نہ ہو ایک اُس پر آپ نے کہا کہ آچرن ایسا رکھنا چاہیے کہ فینس کو تکلیف نہ ہو جس طریقے سے آمیر خان اس بات کو لے کے ٹرول ہو رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ دپیکہ پادکون بھی اسی طریقے سے ٹرول ہوئی تھی تو اس طریقے کی چیزوں سے جو ابھی نیتا ہے یا کسی ہی طریقے کی سیلیبرٹی ہے کتنا اثر پڑتا ہے فینس کو تکلیف چونکہ یہ سبھی ایکٹر سپرسٹار ہیں ہمارے دیش کے اور دیش کی جنتہ بینا کسی بھید بھاو کی ان کو پیار کرتی ہے وہ چاہے درشک جو ہے سینیما کا وہ کسی بھی تاسٹ ان ریزن کا ہو وہ ان کو پیار کرتا ہے تو سیلیبرٹی کی بھی جمعیداری ہو جاتی ہے کہ وہ دیش کی بھاونا کا خیال رکھے اور آمیر خان جی کا یہ جو تصویر آیا ہے اس کی سچائی کیا ہے میں ابھی اس پہ نہیں بول سکتا کیونکہ ابھی تک میری بات نہیں ہوئی ہے لیکن اتنا جرور بولنا چاہتا ہوں میں نیوزیٹین کے ساتھ کہ ایک سیلیبرٹی کو اتنا ہی سترک رہنا چاہیے جتنا اس دیش کے کسی بھی جمعیدار بیٹی سورب بھارت دعایت جو آپ بیدھائک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ اپنے کارے کرتاو کو مہرے کی طرح استعمال کرتی ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی آج کل آمادی پارٹی کو کوئی کام تو کرنا نہیں ہے تو اس طرح اولجلول کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس سمیں آمادی پارٹی کے بیدھائکوں کا ان کے منتری کا ان کے مکھے منتری کا بیان اس بات پہ آنا چاہیے کہ ہم نے یہ کاری کر دیا ہم نے یہ کاری کر دیا ہم نے گھر گھر راسن پہنچا دیا ہم نے جو موڈی جی نے بھیجے تھے نومبر تک کے لیے سو بیدھائیں وہ سو پہنچا رہے ہیں یہ آنے کی بجائے وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہیں بھی پرکش میں پڑے ہوئے ہیں یہ درباگ یہ ہے یہ لوگ امن چین کے دسمن ہیں ساہین باگ سے کچھ مسلم بیجے پی جوائن کیے تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو پریم ہونا شروع ہو گیا یہ تو ڈیوائیڈنڈ رول کا نیتی اپناتے ہیں آمادی باٹی کے لوگ ساہین باگ میں جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے جو رستہ جام کر رہے تھے جو لوگوں کو تکلیف دے رہے تھے وہ کئی اور لوگوں کو بھی تکلیف دے رہے تھے جو ساہین باگ میں ہی رہتے ہیں تو ان لوگوں نے بیجے پی جوائن کرنا شروع کیا ہے اس کا سواغت کرنا چاہیے سب نے دیکھا یہ تھا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بیجیتی سانسد منوش تیواری کیامرہ پسنگ گورڑا سکسینہ کے ساتھ رچنا نیوز ایٹین ڈلی